سلام علیکم وآلہم 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 میرے پاکستانی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جبر اور فستائیت سے پھری ایک حکمت ہوں ایک زیادہ پر ہمارے جلسے کو خراب کرنے کے لئے انہوں نے ہمارا وینیو دوبارہ سے چینج کر دیا ہے لیکن جیسے کہ پاکستان تحریکہ انصاف کے لوگوں کی یہ ریت رہی ہے کہ وہ کبھی نہ ڈرتے ہیں نہ گھراتے ہیں نہ پیچھے ہڑتے ہیں کل آپ نے ہر صورت میں آپ لوگوں نے کل کانا جو مویشی منڈی ہے لہور وہاں آپ نے ایک بجے پندال میں پہنچنا ہے جہاں پر ہم اپنا جلسہ کریں گے اور جہاں پر کل پہلی بار ہم اپنے کپتان کے بغیر لیکن اپنے کپتان کی رہائی کی بات کریں گے اپنے کپتان کی رہائی کے لئے آواز اٹھائیں گے کل آپ سب میں ضرور پہنچنا ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ کل سب لوگ جس طرح کی خان صاحب نے کہا ہے کہ کشتیاں جلا کر نکلئے نکلئے پاکستان کے لئے نکلئے عمران خان کے لئے نکلئے ان اسیران حقیقی آزادی کے لئے جو آپ کی اور میرے مستقبل کی بقا کے لئے آج جو ہے وہ پابلے سلا سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامل ناصر ہو کل ہماری آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ و تعالیٰ کانا مویشی منڈی والے پندال میں اور کل ہم سب مل کر اپنے کپتان کی رہائی کے لئے آواز اٹھائیں گے عمران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات کون بچائے گا پاکستان اللہ کے حکم سے صرف اور صرف عمران خان عمران خان امان